بھارت سے آنے والے پانی کے باعث دریائے ستلش میں ترمیانے درجے کا سہلاب موجود ہے پانی کی سطح تیزی سے بڑھ رہی ہے گنڈا زنگ کے مقام پر 57780 کیوسکہ ریلہ گزر رہا ہے پانی کسور کے قریبی علاقوں میں داخل ہو گیا کئی بستیاں اور پسلیں زیرے آب آگئیں بھارت سے آنے والے پانی کے باعث دریائے ستلش کی سطح بلند سے بلند تر ہونے لگی گنڈا سنگ کے مقام پر 57780 کیوسکہ ریلہ گزر رہا ہے بہاؤ ایک لاکھ کیوسکہ تک پہنچنے کا اندیشہ ہے کسور کے قریب دریائے ستلش میں درمیانے درجے کا سہلاب ہے پانی کی سطح تیزی سے بڑھ رہی ہے پانی قریبی آبادیوں میں داخل ہو گیا کئی بستیاں زیرے آب آگئیں سیکڑوں ایکڑ پر فصلوں کو شدید نقصان پہنچا حویلی لکھا کے مقام پر بھی دریائے ستلش کے پانی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے آج رات پچاس ہزار کیوسکہ ریلہ گزرنے کا امکان ہے انتظامیہ نے علاقے میں فلڈ ریلیف کیم قائم کر دیئے دریائے راوی میں شادرہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ ستائیس ہزار تین سو باسٹ کیوسک ہے جسر کے مقام پر دریائے راوی میں پانی کی آمد اٹھائیس ہزار چھ سو ساٹھ کیوسک ہے دریائے چناب میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ جاری ہے چینیور سے آنے والا آبی ریلہ جھنگ کی حدود میں داخل ہو گیا کئی دہات اور فسٹیں ڈوب گئیں آبی ریلہ آجرہ ترے موبراج سے گزرے گا انتظامیہ نے مزید علاقوں میں بھی حفاظتی اقدامات کر لیے